معروف لکھاری اور تجزیہ کار بلال غوری نے سوال کیا ہے کہ کل تک عمران خان کی حکومت کے خاتمے کو ایک امریکی سازش کا نتیجہ قرار دینے والے کپتان کے یو تی اے آج کس مو سے اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ امریکی صدارتی الیکشن میں ٹرم کے منتخب ہونے کے بعد پاکستان میں پی ڈی ایم حکومت ختم ہو جائے گی اور خاصہ اب دوبارہ استدار میں آ جائیں گے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں بلال غوری کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں سے شدید نویت کی گنفیوجن کا شکار ہوں قیدی نمبر آٹھ سو چار فرمایا کرتے تھے کہ نواز شریف ہوں یا شہباز شریف یہ کٹ پتلیاں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت یا سیاسی قیادت سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں اور بات چیت صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ہوگی مگر اب ان کے جانسار شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ جب نواز شریف چاہیں گے عمران خان تب ہی رہا ہوں گے ایک ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل نے فرمایا کہ پاکستان کا سسٹم آج بھی نواز شریف کے تابع ہے اگر عمران خان نواز شریف سے معافی مانگ لیں تو رہا ہو جائیں گے بلال غوری کہتے ہیں کہ ہمیں تو کپتان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے ایسے میں موجودہ نظام کی کنجی ان کے پاس ہونے کا کیا مطلب ہے اور سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان کو رہا کرنے کا فیصلہ اور اختیار نواز شریف کے پاس ہے تو پھر نو نحالہ نے انقلاب ڈانلڈ ٹرم کے صدر منتقب ہونے کی دعائیں کیوں کر رہے ہیں پاکستانی نجات امریکی ساجد طہرر ڈانلڈ ٹرم کے بہت قریب سمجھ جاتے ہیں وہ واضح کر چکے ہیں کہ عمران خان ٹرم کی پھپی کا پتر ہے اور وہ حکومت میں آتے ہی سے رہا کروا لیں گے یادش بخیر عمران نامی مہاتمہ ایک سے زائد مواقع پر فرما چکے ہیں کہ میرا قصور امریکہ کو ایبسلیٹلی ناٹ کہنا ہے چونکہ میں حقیقی آزادی کے لیے ڈر گیا اس لیے میری حکومت گرا دی گئی خان کے اس دعوے کے بعد طفلان انقلاب نے ناچ ناچ کر گنگرو توڑ ڈالے اور امریکی سازش یعنی رجیم چینج آپریشن کے خلاف بطور احتجاج ہم کوئی غلام ہیں جیسے سیاسی ناروں کے ذریعے سب آمان دیا لیکن اب تازہ خبر آئی ہے ڈونلڈ لو سے لڑائی ہے مگر ڈونلڈ ٹرم ہمارا بھائی ہے تحریک انصاف خیبر پختونخواہ حکومت کے ترجمان بیرشتر سیف کے ذریعے بانی تحریک انصاف کا یہ مطالبہ سامنے آیا کہ پاکستان کے عام انتخابات میں دھانلی کے خلاف امریکہ آواز اٹھائے اور پھر امریکی ایوان نمائندگان نے باقاعدہ قراردات منظور کی کہ پاکستان میں انتخابات کے دوران دھانلی کے اجزامات کی آزادہ نہ اور غیر جانب دانہ نہ تحقیقات کروائی جائیں بلال غوری کہتے ہیں کہ اتنی جلدی تو راجہ داہر کی قید میں موجود خواتین قیدیوں کی پکار پر محمد بن قاسم نے لبیت نہیں کہا تھا جتنی سارت سے امریکی حکام نے عمران خان کی دادرسی کا اتمام کیا بات صرف یہی ختم نہیں ہو گئی بلکہ امریکی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں مضامی انشائع کیے ان کے لیے بھرپور مہم چلائی گئی اور پھر ساٹھ ارکانے کانگریس نے قیدی نمبر آٹھ سو چار کو رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا ایک بار تو مجھے لگا کہ شاید امریکی انتظامیاں بدل گئی ہے جبائیڈن اور ڈانلڈ لو کا دھرن تختہ ہو گیا ہے اور نیا امریکہ وجود میں آ چکا ہے اس لیے سابقہ پالیسیوں پر نظری سانی کر کے اپنے ڈاڑلے اتحادی کو بچانی کی کوشش کی جاری ہے مگر ابھی تک سب کچھ جوں کا تو ہیں البتہ طفلان انقلاب نے ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ کو اپنی امیدوں اور توقعات کا مرکز بنا لیا ہے ان کا خیال ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ امریکی صدر منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے تو وہ امران خان کو رہا کروا لیں گے یوں امریکہ کے اثر و رسوخ اور دباؤ کے ذریعے پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت بحال ہو جائے گی بلال غوری کے مطابق تاریخ بتاتی ہے کہ امریکی حکام نے مطلق الانان حکمرانوں کی سرپرستی کی اور جب یہ بھید کھل گیا کہ وہ امریکہ کے پروردہ ہیں تو لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور تختہ اُلڑ دیا اس کے بعد امریکہ نے انہیں سیاسی پناہ فرام کی اور عوام کے اشتال سے بچایا مگر یہاں تو اس کے بار اکس معاملہ ہوا کپتان نے ایک سادہ کاغذ کو بطور سائفر لہرہ کر الزام آیت کیا کہ امریکہ نے لکھ کر انہیں دھمکی دی ہے اس کے بعد کپتان نے ادم اعتماد کی قراردات پر ووٹنگ کروانے کی بجائے اسے عالمی سازش کہہ کر مسترد کر دیا اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد ایک عرصے تک کپتان کی جانب سے یہ منجم بیچے جاتا رہا امریکہ نے انہیں غلامی قبول نہ کرنے کی سزا دی ہے اور ان کو ہٹا کر اپنے کارندوں کو مسلط کر دیا ہے ولال غوری کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے بانی ریا ہونے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں امریکہ سے ہاتھ ملانا پڑا تو خاطر جمع رکھیے وہ پاک امریکہ تعلقات کی ایسی فضیلت بیان کریں گے کہ ان کے پیروکار واشنٹن اور نیو یار کو مکہ اور مدینہ قرار دینے لگیں گے ان کا کہنا ہے کہ میں نے خود تو کبھی رنگ بدلنے والا گریجٹ نہیں دیکھا لیکن امران خان اور ان کے پیروکاروں کو تیزی سے سنگ اور آہنگ بدلتے کئی بار دیکھا ہے سچ تو یہ ہے کہ اگر گریجٹ کو معلوم ہو جائے کہ پاکستان میں کتنے بڑے گرو کا ظہور ہو چکا ہے تو وہ بھی مہاتمہ کو اپنا مرشد مان لے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا